ڈائنسور نے ملینس آف یئرز از پر راج کیا الگ الگ سائز، شیپس اور اسپیشیز میں رہے لیکن کیا ہوا جو سارے کے سارے ڈائنسور ایک ساتھ ختم ہو گئے آج سے قریب ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ایک ایسٹروائٹ جو پلتھوی سے ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے ڈائنسور ختم ہوئے جب ایسٹروائٹ پلتھوی سے ٹکرایا اس سمیں پلتھوی پر کیا حالات تھے ڈائنسور کا وہ آخری دن عظم پر کیسا رہا ہوگا ویگیانکو کو میکسکو کی کھاڑی سے ملے ایک ایک سو تیس میٹر کی چھٹان کی تکڑے کا ٹیسٹ کیا ہے اس چھٹان میں موجود کچھ ایسے تتو ملے ہیں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ایک بڑے ایسٹروائٹ کے پلتھوی سے ٹکرانے کے بعد یہ سارے ڈائنسور ختم ہوئے اس کے وناش کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں اس علکہ پنٹ کے ٹکرانے سے سو کلومیٹر چھوڑا اور تیس کلومیٹر گہرہ گھڑا ہو گیا تھا چھٹان کے اندر ایک سو تیس میٹر پر سنامی کے پرمان ملے ہیں چھٹان پر جمع پرتے ایک ہی دشامے ہیں اور اس میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کسی اورجہ کی کسی گھٹنا کی وجہ سے اس کا جماع ہوگا ویگیانکو کا کہنا ہے کہ اس کے پروہ سے ایک بڑی لہر پیدا ہوئی ہوگی جو کریٹر سے کئی کلومیٹر دور تٹیوں تک پہنچی ہوگی لیکن یہ لہر واپس آئی ہوگی اور چھٹان کا اوپری حصہ جس پدالتوں سے مل کر بنا ہے ایسا لگتا ہے کہ سنامی کی واپسی کی لہر کا نتیجہ ہے اور یہ سب ایک دن میں ہوا ہوگا سنامی کسی ہوای جہاز کی گتی سے جلتی ہے اور چوبیس گھنٹے کسی لہر کو دور لے جانے اور واپس لانے کے لیے کافی ہیں اور کئی ریسرچ ٹیم یہاں ملے ثبوتوں کے آدھار پر سنامی آنے کی بات پر وشواس کر رہی ہے کیونکہ چھٹان کے اوپری بلتوں میں چار کول کا مشرن ملتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹکر کے کارن جو آت پیدا ہوئی ہوگی وہ آس پاس کے زمینی علاقوں تک پہنچی ہوگی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ریسرچ ٹیم کو چھٹان میں کہیں بھی سلفر نہیں ملا ہے کیونکہ یہ الکا پنٹ سلفر یکت خنیجوں سے بنے سمدری تل سے ٹکرایا ہوگا کسی کارن سے سلفر دھاپ میں بدل کر ختم ہو گیا لگتا ہے یہ نتیجہ اس صدحان کا بھی سملتن کرتا ہے کہ ڈائناسور پلتیوی سے کیسے بلکت ہوئے تھے سلفر کے پانی میں گھلنے اور ہوا میں ملنے سے موسم کافی تھنڈا ہو گیا ہوگا موسم کے اتنے تھنڈے ہو جانے سے حل ترہاں کے بودھے اور جانوروں کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہوگا اس پرکریا میں نکلے سلفر کی ماترہ انومان تین سو پچیز گیگا ٹن ہے کریاکٹ ہوا جوالہ مکھی سے نکلنے والی سلفر کی ماترہ سے بہت زیادہ ہے کریاکٹ ہوا سے نکلنے والی سلفر کی ماترہ بھی موسم کو کافی تھنڈا گا سکتی کچھ استنپائی اس آبدہ سے بچ نکلے ہوں گے لیکن ڈائناسور اس کے پروباب سے نہیں بچ پائے تو دوستو ڈائناسور ختم ہونے کی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی